موسیقی یہ ہمارے لئے ایشو ہے ضروری ایشو ہے بھارت کے سمیدان میں جس کو بابا صاحب امیت کر نے بنایا رائٹ تو کلچر فنڈمنٹل رائٹ ہے آٹیکل ٹوئنٹی نائن میں کسی کا کلچر فنڈمنٹل رائٹ ہے تو ہجاب بھی میرا کلچرل رائٹ ہے مگر کانگریس کا کوئی لیڈر نہیں بولے گا کیوں نہیں بولے گا نہیں نہیں اگر یہاں بولے تو ان کے اوٹ نہیں ملتے ارے ان کے ان کے اوٹ کا سوال نہیں ہے سچائی کی کو بیان کرو سچائی ہے کہ ایشو ہے ہمارے بچیاں سکول کو کالچر کو نہیں جا پا رہی ہیں مگر آپ اس پر نہیں بات کریں گے ریزربیشن ایشو ہے اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ ریزربیشن سے ہی غریب لوگوں کو بھارت کے کانسٹوشن آرٹیکل ففٹی اور سکسٹین کے تحت کالجز میں گورمنٹ کی نوکری میں میڈیسن ڈاکٹر میں انجینئرنگ میں ایم بی اے میں ایم سی اے میں لا کالج میں یہ سب ان کو کوٹا ملتا فور پرسنٹ کا بھارت کے پدان مندری تو نہیں پسند کرتے کہ مائنورٹی ریزربیشن ہو مسلم ریزربیشن ہو ان کو تکلیف ہوتی ان کی پاکی کو کہ کوئی غریب کا بچہ ڈاکٹر بن جائے کوئی بیوہ کی بیٹی کلیکٹر بن جائے ان کو پسند نہیں ہے یہ ہمیشہ چاہتے کہ پنچر کی دکان پہ رہے ہم فروڈ کی بندی لگا کے رہے ہم چھوٹے دکانوں میں کام کرے اور پوری زندگی ہماری غربت میں بسر ہو جائے اور کیوں کہہ رہا ہوں وہ رہا آپ کو انگریزی کا ایک وارڈ ہے انٹر اپریٹیبلیٹی آنے اگر میرے دادا ان کی عمر میں ان کے زمانے میں اگر ہزار روکے کماتے تھے تو دادا کا بیٹا کم سے کم پندرہ سو دو ہزار روکے کمانا تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے ہمارے ملک میں دلیت آدھی باسیوں کا ڈیولپمنٹ ہوا اگر کوئی دلیت کے والد دادا ان کی ہزار روکے کماتے تھے تو آج ان کا پوتا دو ہزار روکے کمارا ہے مگر اگر کسی کا پوتا دادا سے کم کمارا ہے تو بھارت کا مسلمان یہ ڈیٹا ہے اس کا ڈیٹا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی کر رہا ہے تو بولو میں تیار ہوں تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو مگر اس پر بات نہیں کریں گے مگر اس پر بات نہیں کریں گے